اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل سویٹ اینڈ سو ہٹ فرنڈ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل ایکن کو ضرور پریس کر لیں چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ریسپی ہے بہت ہی مزیدار دیسی مرکریوی جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا ہی پیارا ہے اور کھانے میں یہ بہت زیادہ مزیدار ہے بہت زیادہ ہیلتی ہے اور ونٹر سپیشل ریسپی آج میں آپ کے لئے رہ کر آئی ہوں بہت ہی زبردست ہی ہمارا یہ بنے گا دیسی مرک کا سالن بہت زبردست سی گریوی بنے گی تو آج آپ کسی کمپلیٹ ریسپی دیں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میں نے آدھا کپ آئی لے لیا ہے اور اس کو میں نے ہائی ہیٹ پر رکھا ہوئے گرم آئی لے لیا ہے آئی لیسی گرم ہوئے اس میں میں نے ڈالی ہے ایک بڑی لائچی اور ایک دالچینی کا ٹکڑا یہ ڈال کر اس سے ہلکا سا ہم ہلا لیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پیاز تو یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے پیاز لیا ہے جیسا کہ آپ سو دیکھ سکتے ہیں اس شیف میں میں نے کٹے ہیں تو انہیں اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے وہ زبت دست ہماری ریسپی بن کر ریڈی ہوگی تو ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اب میں کوئر انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے اس ریسپی میں ہیں وہ ہیں ٹماتر، ہری مرچیں، دہیں اور چھکن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاز ہیں یہ میرے فرائے ہو رہے ہیں تو جتنے ہی ہمیں کو گولڈن بران کرنا ہے فرائے اور پھر اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون لسن اور ایک ٹی سپون ادھرکا پاوڈر یہ ڈال کر اسے ہم پھر سے فرائے کر لیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ٹماتر یہاں پر میں نے دو ٹماتر لیے تھے اور ان کو میں نے یوں ویڈیز میں کٹ لیا تھا اور یہ بھی میں نے سکے اندر ڈال دی ہیں اگر آپ چاہیں تو لسن اور ادھرکا فریش پیسٹ بھی ہوس کر سکتے ہیں پاوڈر کے بجائے اب میں اس میں ڈالوں گے سپائسیز تو یہاں پر میں نے لیا ہے نمک اور لال بچوں کا پاودر یہ چیزیں آپ دونے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹی سپون ہلٹی پاودر ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس میں زیادہ مسالے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر زیادہ مسالے پسند نہیں کی جاتے تو ہم سمپل بیسک لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے دیسی مرک کا گوشت تو یہ تقریباً دو کلو گوشت ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو یہ ڈال کر اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے سب چیزوں کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں کہا رہی ہوں بلکل ایسے کریں بہت ایزی ریسپی ہے اور کوئی بھی بہت ہی آرام سے بنا سکتا ہے آگ کی فلیم بلکل آئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پانی تو یہاں پر آدھا کپ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے یہ ڈال کر اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے یہ دیکھیں فرنڈز پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اور اس طرح سب دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح چکن ہے یہ پک رہا تھا اسے ہم دوبارہ سے اچھی طرح سے پکائیں گے فل ہیٹ پر میں نے اسے رکھا ہو گا ہے چونکہ فرنڈز یہ دیسی مرک ہے باقی جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا گلے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے آم جو چکن کی نسبت تو اس لئے اس میں پانی ڈالا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گے ہری مرچے تو یہاں پر میں نے لی ہے تین سے چار ہری مرچے اور ان کو میں نے ایسی ڈال دی اندر اس کے بعد میں اس میں آدھا کپ دہی ڈالا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے دہی کے پانی میں پکائیں گے تک کہ اچھی طرح سے چکن ہے یہ گل جائے اسی طرح سے میں اسے بھوننا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی تو یہاں پر میں نے اس میں تین گلاس پانی ڈالا ہے جتنی پتلی چاہیں آپ اس کی گریوی کرنا چاہیں جتنا آپ زیادہ شور پر پسند ہے اتنا زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بالکل زبردست میزیمنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو آپ بھی اسی کو فالو کیجئے گا تین گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے اچھی طرح اسے پھر سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اور پھر ہم اسے کریں گے کور کر کے پکائیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اور پھر یہ ریڈی ہو جائے گا تقریباً فرنڈز میں نے اسے سات سے آٹھ منٹ کے لیے پکایا تھا اور زبردست میری گردیسی ملک کی گریوی ہے زبردستی ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مسئدار ہشکو اس کی بہت ہی لا جواب ہے اور کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹ ہی ہے سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پڑھیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ